اسلام علیکم ناظرین آج سموارہ چھے جون دوہزار بائیس چھے زیقت جو دس و تر تالیس ہجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزمہ اخبارات یہ سرخیاں لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزمہ دامل ارشاد سے جمہو کشمیر اور لڈاق سے امثال چھے ہزار آزمین سعادت حج حاصل کریں گے ایک سو پنتالیس آزمین کا پہلا قافلہ روانہ حج ہاؤس اعلیٰ افسران اور سرنگر ہوای اڈے سے مشیر آر آر بٹناگر نے رخصت کیا لیفننٹ گورنر کی آزمین حج کے پہلے قافلے کے ساتھ بات چیت آزمین کو مبارک باد اور نیک تماناؤں کا اظہار کیا ستواری جمہو پولیس سٹیشن اور جے کے بینک ڈوڑا کی امارت خاکستر درجنوں گھاڑیا اور موٹر سائیکل تباہ کرونوں کا نقصان ہمارے معاشرے میں دہشت کرتی کے لیے کوئی جگہ نہیں امن کی حفاظت اور فروغ ہر شہری کا بنیادی فرض عوام کو بروسہ لانا چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی لیفننٹ گورنر محولیتی تحفظ جند لوگوں کا کام نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری ایک زمین مشترکہ مستقبل پروگرام سے خطاب امن کو درپیش تمام چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی لاحی عمل اختیار کرنے کی ضرورت پنڈیتوں کو معقول سیکیورٹی فرہم کی جائے گی ملازمین وادی میں ہی قیام کرے رویندر رینہ جمہو کشمیر میں حالات کو درہم برہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی چیئرمین پارنمانی وفت ایسائی کی کاروائی سوپور میں براؤن شگر کی باری کھیب زب چارہ فراد گرفتار دو کے خلاف کے اس ریجسٹر دو سے پوچھتا جاری اور کشتوار میں چھ برسوں سے سرگرم حضب ملٹنٹ گرفتار پولیس کا دعویٰ اور اب ممبئی اردو نیوز سے چند سرکھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کی خیخ خلاف عالم اسلام سرہ پا احتجاج مشرقی غصہ میں ٹویٹر پر بائیکارٹ انڈیا ٹرینڈ امان کے مفتی عظم کی غصہ کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل قطر ایران اور قویت کی وزارت خارجہ میں ہندوستانی سفیر کی تلبی عرب ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کا بائیکارٹ شروع لیبیا کے دارل افتح کا بھی بائیکارٹ کی حمایت میں فتوہ مسلمانہ نے ہند کے ملگیر احتجاج اور عالمی دباؤ کے بعد باجپا نے غصہ دریدہ دہنو پور شرمہ اور ملون نوین کمار جندل کو پارٹی سے نکال دیا کہا پارٹی تمام مذہب مذاہب کا احترام کرتی ہے غصہ کے دونوں مرتقبین نے بھی اپنی اپنی صفائی پیش کی پارٹی سے نکالا جانا کافی نہیں گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی جائے مسلمانہ نے ہند کا موقف امریکی صدر جو بائیڈن کو نامعلوم جہاز کے خطرے کے سبب پناہ لینا پڑ گئی جلد ہی نوٹوں پر ٹیگور اور اے پی جے عبدالکلام کی تصفیریں نظر آئیں گی ریزرو بینک آف انڈیا اور وزارت خزانہ گور کر رہے ہیں گوکشی کے الزام میں مسلم نوجوان پر تشدد پانچ پولیس احلکاروں پر مقدمہ اور سعودی عرب میں کرونا بابا کے بعد پہلے غیر ملکی آزمین حج کی گروپ کی آمد اور اب روزنما اڑان سے چند سرخیاں گیریستی افراد نے جمعوں میں مقامی لوگوں سے قدرتی وسائل اور کاروبار چھین لیا علتہ بخاری کشمیری پنڈیتو کا قتل افسوسناک حکومت انسانی جانوں کو تحفظ فرام کرنے کی خاطر معقول سیکیورٹی بندوبست کرے سالنہ مرنہ تھیاترہ کے ظاہرین کے لیے ہدایت چہل قدمی اور ساس لینے کی مشکے کرنے پر زور اور اب روزنما افتاب سے چند سرخیاں جمہو کشمیر میں اسمبلی چناو کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تیاریاں کی شروع روان سال کے نومبر یا اگلے سال مارش میں اسمبلی انتخابات متوقع میلہ کھیر بوانی کے پورا من انقاط کے لیے خصوصی اقدامات تلملا اور ٹکر کا پارا میں ظلہ حکامل انتظامات کا لیا جائزہ جمہو کشمیر میں ٹارگیٹڈ کلنگ اور ملازمی کا احتجاج بی جے پینے کشمیری پنڈیتو اور ڈوگرہ کارکنو سے وادی میں رکنے کی اپیل کی کہا حفاظت کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں فورسز کو مکمل احزادی دی گئی ہے جمہو کشمیر کی اس موجدہ صورتحال پر نئی دہلی میں سیاسی جماعت فکرمند بی جے پی اور کانگرس کی جانت سے اگلے چند دنوں میں کشمیر پر مشاورت کے امکانات قدرتی وسائل کی تحفظ کو فرہم کرنا ہمارے ترجیحات میں شامل محولیات کی تحفظ کے لیے سرکار نے کئی طرح کے اعتماد اٹھائے ہیں وزیراعظم موڈی پنجاب کے ایک کالیج میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی مار پیٹ زلہ کے ڈپٹی کمیشنر کی ملوثین کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی مہاراسترہ میں کشمیری پنڈتوں کے لیے دروازے کھلے ہیں وزیر کا بیان اور جمہو کشمیر میں کرونا وائرس سے مزید چار افراد متاثر تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرکھیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ